نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک بوڑے گانے گانے والے کے درمیان میں حکیمانہ معاملہ یہ جانے کے لئے ان دونوں کی بیچ میں کیا ہوا اس ویڈیو پر آخر تک دیکھیں اس کو لائک اور سسکرائب کیجئے خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص گانا گاتا تھا اور بجاتا تھا اس کی آواز پر مر اور بچے سبھی قربان تھے اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چھرین پرند اس کی آواز سننے کے لئے جمع ہو جاتے رفتہ رفتہ جب بوڑا ہوا اور آواز پیری کی وجہ سے یعنی بڑھاپی کی وجہ سے کمزور ہو گئی تو ارشاہ کے آواز بھی آہستہ آہستہ کرا رکش ہو گئے اب جہدہ سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہیں نام و شبرت سب رخصت ہو گئے کوئیران گمنامی میں مثل بوم ٹکرانے لگا اور فاکے پر فاکے گزرنے لگے خلق کی اس خودغرضی کو سوچ کر ایک دن بہت مغموم ہو اور دل میں کہنے لگا کہ اے خدا جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پرماناوار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر توازہ ہوتی تھی بڑاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ ہوا پرست اور خودغرض لوگ میرے سایہ سے بھی گریزہ ہو گئے ہائے ایسے بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا یہ تعلق کس درجہ پر فریبتا کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا وہ بڑا گانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہر رہے تھے کہ اچھانک غیب سے اس کے دل کی طرف کینچ لیا پھر وہ بڑا گانے گانے والا ایک آہ نکال کر اور خلق سے مو موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی اوشکستہ قبر کے غار میں جاب اشار ہوتی ہوئی اس نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ آج میں تیرہ مہمان ہوں اب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لی کوئی پناہ گاہ نہیں اور جز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں اے اللہ آشنا بے گانے ہو چکے اپنے پرائے ہو چکے اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں اے اللہ میں بڑی امیریں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹکرائیے پرانی قبر کے ازغار میں وہ بوڑا گانے والا اس طرح آہ وزاری میں مشغول تھا اور آنگ سے دل بہرہا تھا کہ حق طالع قدر یا رحمت جوش میں آگیا اور حضرت عمر دیتانہوں کو الہام ہوا کہ اے عمر میرا فلاہ بندہ جو اپنی خوش آواز کے سبب زندگی بر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور اب بوجہ پیری آواز غراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا اور یہ قطع سلسل ازباب و غم ناکامی اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا تو اب میری رحمت واسعہ اس کی خریدار ہے اگرچہ زندگی بر وہ نافرمان و غافل رہا لیکن میں اس کی آہزاری کو قبول کرتا ہوں کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لئے کوئی اور جائے پناہ نہیں پس اے عمر رضی اللہ عنہ ہو آپ بیت المال سے کچھ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے پھر میرے بندہ آجز و مستر کو میرا سلام پیش کیجئے پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجئے کہ آج سے حق تعالی نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اپنے فضل کو تیرے لئے خاص کر دیا ہے اب تجھے معمول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں نہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پیلانے کی ضرورت ہے اے عمر رضی اللہ عنہ ہو میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالی نے ہمیشہ کیلئے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت تے ہاتھ پر غیبی سے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے فوراں اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دئیے وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک فرسودہ اور شکستہ قبر کے غار میں ایک بوڑا گاتی ہوئے سو گیا ہے اور اس کا چہرہ وہ داڑی آنسوں سے تر ہیں اور اس کی عشق نظامت اس کو یہ مقام ملا خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قبر کے کہنا کہ سامنے باعدب کڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ کب وہ بوڑا گانے والا بیدار ہو تو ان سے حق تعالی کا سلام و پیام آذ کروں اسی اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھینک آ گئی جس سے وہ بوڑا گانے والا کی آنکھ کل گئی خلیفہ مسلمین کو دیکھ کر غلبہ حیبت سے وہ کامپنے لگا اور اس کی گانے کی وجہ سے نہ جانے مجھ پر کتنے درے پڑیں گے کیونکہ اہد خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں درہ فاروقی کے شہرت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ یہ بوڑا گانے والا لرزہ براندام ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری لئے بہت بڑی خوشخبری لائیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے بڑا گانے والے کو جب حق تعالیٰ کے الطاف و نائیات و افضان کا علم ہوا تو اس مشاہد رحمت زخار سے اس پر شکر و ندامت کا حال تاری ہوگا اس پیر مرد کی گریہ زاری اور آنہ ہوگا کہا سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قلیجہ موں کو آ رہا تھا اور آنکھ کے عشق بار ہو رہی گیا آپ نے فرمایا شخص تیری یہ گریہ زاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے تیری جان حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہے حق تعالیٰ کے بارگاہ میں گناہگار کے آنسوں کی بڑی قیمت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت مبارک فیض سے وہ بورا گانے والا پیری طریقت ہو گیا اور اکابر اولیاء کی صفح میں داخل ہو گیا